بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پروردگار جو کریم بھی ہے وہ پروردگار جو رحیم بھی ہے وہ پروردگار جو رحمان بھی ہے وہ پروردگار جو ہنان بھی ہے منان بھی ہے غفار بھی ہے جببار بھی ہے قہار بھی ہے غفار الزنوب ہے ستار العیوب ہے وہ پروردگار جس نے زمین کا شامیانہ لگایا جدین کا فرش بچھایا جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا وہ پروردگار جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ پروردگار حدیثِ قصی میں ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزم مقفیہ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں ایک بے معرفت خزانہ تھا میں ایک لا پہچان خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں جب میں نے چاہا کوئی مجھے جاننے والا ہو جب میں نے چاہا کوئی مجھے ماننے والا ہو جب میں نے چاہا کوئی مجھے سجدہ خم کرنے والا ہو جب میں نے چاہا کوئی میرے لیے عبادتیں کرنے والا ہو جب میں نے چاہا کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا ہو جب میں نے چاہا میں معبود ہوں کوئی میرا عابد ہو میں مجھول ہوں کوئی میرا ساجد ہو میں خالق ہوں کوئی میری مخلوق ہو میں راجق ہوں کوئی میرا مردوخ ہو تو وہ پروردگار کہتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے میرے نبی میں نے تجھے پیدا کیا اے میرے نبی میں نے تجھے بنایا میں نے ہاتھوں کو جوڑا میں نے کہا اے میرے پروردگار تُو نے کب پیدا کیا تُو نے کب بنایا آوازِ پروردگار آئی اس وقت بنایا جب نہ زمین تھی نہ آزمان تھا نہ ستانے تھے نہ سیانے تھے نہ یہ آفتاب تھا نہ یہ مہتاب تھا نہ یہ چاند و سورج کی تندیلیں تھی نہ یہ مشلے ستانے آسمان میں پھیلے ہوئے تھے نہ یہ زمین تھی نہ یہ جنت تھی نہ یہ دوزت تھی نہ یہ کوثر تھی نہ سلسبیل تھی نہ پولِ سراد تھا نہ یہ فرشتے تھے نہ یہ ملائق تھے نہ یہ ہورے تھے نہ یہ غنمان تھے نہ یہ جنات تھے نہ یہ انسان تھے نہ یہ ہیوان تھے نہ یہ تریہ تھے نہ یہ نہرے تھے نہ یہ چھیلے تھے نہ یہ بہار تھے نہ یہ اس چان تھے نہ یہ اسمار تھے میں نے کہا اے میرے پروندگار جب کچھ نہ تھا تو پھر کیا تھا آواز پروندگار آئی ایک بننے والا تھا ایک بنانے والا تھا ایک بے مثال بننے والا تھا ایک مثال بنانے والا تھا ایک لازوان ہائی دری پروڑ پر محمد میرے پروڑ دگار یہ تو بتا جب کچھ بھی نہ تھا تو پھر کیا تھا آواز پروڑ دگار آئی ایک بنانے والا تھا ایک لازوان بنانے والا تھا ایک لازوان بنانے والا تھا ایک بے مثال بنانے والا تھا ایک باکمال بنانے والا تھا ایک عالموں عضل و عمد بنانے والا تھا میں نے کہا اہم میرے پروڑ دگار جب ایسا بنایا کہ سب سے پہلے بنایا جب ایسا بنایا سب سے آلہ بنایا سب سے بہتر بنایا سب سے بن کر بنایا تو بتا تو سہی تو نے فضیلتیں کیا دی ہیں اپنے نبی کا مہار تو بتا آواز پروردگار آئی میرے نبی کا قصیدہ سننا چاہتے ہو میرے نبی کا مہار جاننا چاہتے ہو تو جاؤ جا کر ہماری سب سے بڑی کتاب اٹھاؤ قرآن اٹھا کر دیکھنا قرآن میرے نبی کے قصیدے سناتا ہے قرآن میرے نبی کی منقبتیں سناتا ہے قرآن میرے نبی کا منقبت خان ہے اب میں نے قرآن اٹھایا کیا دیکھا کبھی تاہا کہہ کر پکارا کبھی یاسیم کہہ کر پکارا کبھی مدسل کہہ کر پکارا کبھی مدسل کہہ کر پکارا کبھی یاسیم کہہ کر پکارا کبھی تاہا کہہ کر پکارا بھئی وہ محمد جو دوریتی میں اب اللہ وہ محمد جو آمنہ کا چاند وہ محمد جو دعائی براہی وہ محمد جو سجد دیبا کا سمت وہ محمد جو خل کے اول ہے خل کے اول ہے عشق کے اول ہے نور اول ہے مخلوق کے اول ہے جو دنی کا پہلا عدد ہے وہ محمد جو سراج منیر ہے وہ محمد جو بشیر و نظیر ہے وہ محمد جو لما خلق کل افلاق ہے وہ محمد جو دنی کا پہلا عدد ہے وہ محمد جو صاحب محراد ہے بھئی وہ محمد جو سردار امبیاء ہے وہ محمد جو عزی کا آقا ہے وہ محمد جب کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے بھئی وہ محمد جو صلوہ ابراہیم سے منتقل ہوتا ہوا صلوہ عبدالمنطلیم میں پہتا صلوہ عبدالمنطلیم سے منتقل ہوتا ہوا صلوہ عبداللہ میں آیا صلوہ عبداللہ سے منتقل ہوتا ہوا پتر عاملہ میں پہتا پتر عاملہ سے منتقل ہوتا ہوا آغوش عاملہ میں آیا آغوش عاملہ سے منتقل ہوتا ہوا آغوش عبدالمنطلیم میں آیا اور آگوش ابد المطلب ہے منتقل ہوتا ہوا آگوش ابد المطلب نے آیا اللہ سلامت رکھیں یہ یا علی یا علی کی صدا ہے جب تک آپ کی زبانوں پر رہیں گی تب تک نہ آپ کو ظلم سے خطرہ ہے نہ ظالم سے خطرہ ہے اس لیے کہ یہ صدا وہ صدا ہے جو یہاں بھی دشمنوں کے شر سے بچاتی ہے اور وہاں آخرت کے عذاب سے بچاتی ہے جو اس لیے کہ جب جب بھی کسی دن توجہ رکھے گا ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد غنصور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ایک مولائی جہاں میں سو مبھاری جو نہ ہو سو منا پڑتی ہے طاقت یا ایک مولائی جہاں میں سو بھاری کیوں نہ ہو سو منا پڑتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد اب دیکھیں یہ محفل ہے اور مدہد اہلِ بیت یہاں ہونی ہے اس لیے کہ یہ علی کی بیٹی کی محفل ہے ایک جگہ اور میں نے ابھی دیکھا میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی میلادِ نبی ہو رہا تھا اور یہ بات تھک ہے ہم سب سے بڑھ کر اگر کسی کو مانتے ہیں تو اللہ کے بعد نبی کو مانتے ہیں ہم سب سے بڑھ کر اگر کسی کو مانتے ہیں تو اللہ کے بعد نبی کو مانتے ہیں اگر میں چاہتا تو علی کا ذکر سے ابتدا کرتا اس لیے کہ کائنات کے رسول کا فرمان ہے اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے اگر میں علی کے ذکر سے اپنی بات کی ابتدا کرتا تب بھی صیرت رسول پر عمر ہوتا لیکن میں نے جان بوچ کر رسول کا ذکر اس لیے کیا تاکہ کائنات کو یہ پتا چل جائے ہم علی کو مانتے ہیں مگر نبی کے بعد مانتے ہیں نبی سے پہلے نہیں ہم علی کو مانتے ہیں تو نبی کے بعد مانتے ہیں نبی سے پہلے نہیں مانتے بہتا ہو جو رکھے گا وہ محمد جو صلب عبد المطلب سے منتقل ہوتا ہوا صلب عبداللہ میں آیا صلب عبداللہ سے منتقل ہوتا ہوا بدر عاملہ میں پہنچا بدر عاملہ سے منتقل ہوتا ہوا آغوش عاملہ میں آیا آغوش عاملہ سے منتقل ہوتا ہوا آغوش عبد المتعلی میں آیا اور آغوش عبد المتعلی سے منتقل ہوتا ہوا آغوش عبود تعلیم میں آیا اور آغوش عبود تعلیم کا ایک قبال تھا کہ ایک قبالہ تو محمد مستبا بنایا دوسرے قبالہ تعالیم منتقل آغوش عبود تعلیم کا ایک قبال تھا ایک کو پالا تو علی مرتضی بنایا اگوش ابو طالب کہے کمال کا ایک کو پالا تو محمد مصطفی بنایا دوسرے کو پالا تو علی مرتضی بنایا یہ لفظوں کو بدل کے کہہ دیا جائے کہ ایک زمانے کا نبی بنا دوسرا زمانے کا امام بنا بھئی کروڑوں سلام ہو ابو طالب کی عدمت و طہارت و پاکیز کی فر کہ آگوش بھی اتنی پاکیز آگوش نکلی کہ جو جو اس آگوش میں پلتا گیا وہ ایسا ویسا نہ بنا پہلا بنا تو وہ بھی منصبِ الہی کا حقدار بنا اس آگوش میں پلنے والے منصبِ الہی کے حقدار بنتے ہیں